چند مادر پدر آزاد خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ پکڑے ہوئے میدان عمل میں آ جاتی ہیں اور ان کے اوپر ایسے مکروح اور نازبہ اور حیاء سوس حیاء باختہ جملے لکھے ہوتے ہیں کہ جن کو روایت بھی نہیں کیا جا سکتا اور وہ سڑک پر آکے تصویریں بناتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ پھر وہ وائرل ہو جاتی ہیں ہمارے کارپردازوں کو آیان سلطنت کو اور ہماری ایجنسیوں کو ان نادیدہ ہاتھوں تک پہنچنا چاہیے جنہوں نے ان خواتین کو کھڑا کیا یہ پاکستان کے معاشرے کا عکس نہیں ہے اور نہ کسی بھی پاکستانی کی یہ عارضو اور تمنا ہو سکتی ہے یہ ہزاروں کے اجتماع میں کسی ایک شخص کی عارضو تو کیا کسی ایک شخص کا یہ تصور اس کے وجود میں کب کبھی تاری کر دے یہ تصور بھی آ جائے کہ اس کی بیٹی ہاتھ میں پلے کارٹ لیے کسی چوک میں اس طرح کے جملے لکھ کر کے اس کو لہرا رہی ہو تو نہ یہ تہذیب مشرق ہے اور نہ ہمارا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے اسلام تو دین حیاء ہے ہر دین کی ایک مقصود پہچان ہے جس سے اس دین کی شناخت ہوتی ہے مخبرِ صادق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی پہچان حیاء کو قرار دیا اور حیاء اور دین حیاء اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں ایک شے رخصت ہوتی ہے تو دوسری شے بھی ساتھ ہی رخصت ہو جاتی ہے جب حیاء رخصت ہوتا ہے تو ایمان بھی باقی نہیں رہتا اس لئے ہمارا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا آزادی اور آوارگی میں فرق محسوس کرنا چاہیے اور ایسی حیاء باختگی اور آوارگی کی اجازت وطن عزیز پاکستان میں جو کہ ایک نظریاتی ملک ہے اور اس کی اساس اسلام ہے اسلام کے نام پر یہ ملک مارز وجود میں آیا ہے تو اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی جللہ شانہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فاربا ہے